پاکستان میں کرونا وائرس کی شدت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں چار ماہ کے بعد ایک روز میں سب سے زیادہ گویا دو ہزار پانس سو سیتالیس کیسے سامنے آئے اٹھارہ مریض انتقال کر گئے بہتی بہتی گھنبیر صورتحال ہے جو بڑھتی جا رہی ہے بگڑتے حالات کے پیش نظر قومی رابطہ کمیٹی ان سی سی کے اجلاس میں اہم فیصلی کیے گئے جنہیں گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی اپنے آرڈر کا حصہ بنایا کل اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے تحریری فیصلے میں لکھا کہ کرونا کے حوالے سے ایسو پیس پر عمل درامت کی ذمہ داری استماع کے منتظمین پر ہوگی کرونا ایسو پیس پر عمل درامت میں غفلت دکھانے والوں کے خلاف کا روائی ہو سکتی ہے انہیں سویل اور فوجداری مقدمات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے حکومت سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ سلسلے میں حکومت کی جو رٹ ہے اس کو استعمال کیا جائے دوسری جانب کرونا کی جاری دوسری لہر کی شدت سے بے پرواہ اپوزیشن کے جلسوں پر اسرار جاری ہے اپوزیشن پارٹی کہتی ہیں بزد ہیں اس کے نحنوبہ کہ وہ اتوار کو پشابر اور اس کے بعد انتیس تاریخ کو ملتان میں جلسہ ضرور کریں گے عوام سے کہا جا رہا ہے کہ جوک در جوک ان جلسوں میں شریک ہو اس سے پہلے بھی یہ کیفیت ہے جو پچھلے کئی مہینوں سے زاری ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے عوام کو جانتے بوستے ایک شدید قطرے کی جانب دھکیلا جا رہا ہے یا تو آپ مل بند کر رہے ہیں یہ فیصلہ کر لیں پولٹیکل ایکسپریشن جو ہے اس کو روکنا شک اور شبات پیدا ہوتے ہیں جلسے کرنا تو ہمارا کام ہے لوگ اپنی مردی سے آتے ہیں اوپن ائر ہوتا ہے کوئٹا میں جلسا کیا ہر آدمی کو ماسک دیا جو وہ آیا اس کے علاوہ اگر ضرورت پڑی ہم ان کو ڈسٹنس بھی کر دیں گے ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت کا یہ اقدام جو ہے یہ بدنیشتی پر مبدی ہوگا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ نے جو یہ منطرہ شروع کیا ہوا ہے پچھلے تقریبا دو ہفتوں سے اس کا صرف اور صرف مقصد جو ہے وہ پی ڈی ایم کی تحریک کو جو ہے وہ نقصان پچھانا ہے اور اس کو جو ہے وہ سبوتاز کرنا ہے ہم اس کو پوری طاقت کے ساتھ جو ہے وہ ریجسٹ کریں گے لیلسز بات ہے کہ کرونا کی پہلی لہر کے دران پاکستان پیپلز پارٹی اور اس وقت پیڈی ایم میں پیش 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 اس کے رہنمہ عوامی اجتماعات کے سخت مقالب تھے کرونا کی بھرپور انداز سے وقالت کرتے تھے کرونا کی پھر کے لیے حفاظتی اقدامات کی ایس او پیز کی پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ بھرپور اس کی حمایت کرتی تھی پاکستان تحریک انصاف جناب عبرال خان سے ناراض رہتی تھی اس وقت ہم نے سندھ میں بدترین لوگ ڈاؤن بھی دیکھا مراد علی شاہ تو عوام سے ہاتھ جور جور کر گھروں میں رہنے کی اپیل کرتے تھے جس تیزی سے یہ بیماری پھیل رہی ہے وہ قدم اٹھائیں جس سے آپ اپنا عوام کا صحت اور زندگی بچا سکتے ہیں وزیر اعظم ایس او پی کا کہتا ہے ابھی اس کو کوئی فکر ہی نہیں پڑتا کہ پاکستان کے عمام مرے تو سو مرے بیمار ہو تو سو بیمار ہو جائے ایس او پی ایس او پی کہہ کے عوام کو کیا سمجھ جائے گا کیا ان کو پتہ چلے گا کہ ہمیں ماس پہنا ہے ہاتھ دونا ہے فاصلہ رکھنا ہے یہ آپ کو سمجھانا پڑے گا میں ایک بار پھر اعتماس کرتا ہوں ایس او پیس پہ عمل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے ماسک پہنے بلاوجہ گھر سے نہ نکلیں کوشش پوری ہے سب سے پہلی پراریٹی لوگوں کی جانے بچانی ہے آپ سب سے درخواستیں ہماری مدد کریں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں گھروں پہ رہے میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ صرف لوگوں کی زندگی کا سوچو ان حالات میں گزیسہ روز ان سی او سی کے چیئمن اصدو من نے کہا کہ اگر اپوزیشن نے جلسے جلوس کر کے عوام کی صحت کو قطرے میں ڈالا تو قانونی کا روائی کی جائے گی آج کیپی حکومت کی جانے سے بھی اعلان کیا گیا ہے کہ اگر پشاور جلسہ ہوا پی ڈی ایم کے رہنماؤں کے خلاف مخدمہ درچ کیا جائے گا اسلامباد ہائی کورٹ کے احکامات کرولہ کی پھیلتی ہوئی صورتحال حکومت کی قانونی اور آئینی ذمہ داریاں اس پر بات کرنے کے لئے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب بیریسٹر سید علی زفر سابق وزیر قانون بھی ہیں پاکستان کے نام ورسینئر قانون دا بہت بہت شکریہ بیریسٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا کل کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے بعد حکومت کو کوئی اضافی قانونی قوت ملی ہے جس میں کہ اسلامباد ہائی کورٹ نے ایک جانب تو انڈورز شادیوں پر حکومت کا جو فیصلہ تھا اس کو پابندی کا اس کو برقرار رکھا اور دوسری جانب میں بہت سخت الفاظ میں جو اجتماعات کی کوشش ہو رہی ہے جو جس طریقے سے لوگوں کو اکھٹا کیا جاتا ہے چاہے سماجی اعتبار سے چاہے سیاسی اعتبار سے اس پر اپنی نارضگی کا ادھار کیا اور اپنے آرڈر کا اس کا حصہ بنا دیا کیا اس سے حکومت کی قانونی پوزیشن کچھ اضافی اس کو اضافی قومت ملی ہے کامان صاحب جہاں آئینی نظام قائم ہو قسمی ملک میں تو یہ فیصلہ کرنا کہ کوویٹ جیسی بیماری کو کس طرح ٹیکل کرنا ہے کیا انتظامات ہونے چاہیے کیا احتیاط ہونی چاہیے یہ حکومت کا کام ہوتا ہے اور اطر منیلا صاحب جو چیف جسٹس ہیں اسلامباد ہائی کورٹ کے ان کی لیگل کمیونٹی میں بڑی عزت ہے کیونکہ وہ آئین کو سمجھتے ہیں اور انہوں نے یہ جو فیصلہ کیا ہے کہ چونکہ ایکسپرٹس حکومت کے لوگ ہوتے ہیں اور انہوں نے اگر کہا ہے کہ تین سو سے زیادہ لوگ کسی جگہ نہ کٹھے ہوں پووٹ برنا پھیلے گا تو اس کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ درست فیصلہ ہے اور میں اس میں کوئی مداخلت نہیں کروں گا بلکہ انہوں نے اس کو اپنے آرڈر میں بھی لکھ دیا ہے تو یہاں تک تو یہ آرڈر بالکل درست ہے آئین کے مطابق ہے حکومت کا ہی کام ہوتا ہے اور حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے سب کچھ کو دیکھ کے اب مزید جو آگے ایڈ کیا ہے عدالت نے اس کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے عدالت نے کہ اگر کسی نے اس کی خلاف ورزی کی اور اگر کوئی مسئلہ پیدا ہوا تو وہ جو آرگنائزرز ہیں وہ ذمہ دار ہوں گے یہ ایک ایسی چیز ہے جو نارملی عدالت نہیں کرتی لیکن چونکہ ایسی ایمیجنسی ہے ایسی پوزیشن ہے کہ وہ اگر پولیٹیکل جو فورسز ہیں اپنی جہاں جماعتیں ہیں وہ اس کا احتیاط نہیں کریں گی تو لوگوں کو پریشانی ہوگی ان کو نفسان ہو سکتا ہے ان کی جان بھی جا سکتی ہے تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے عدالت نے مزید یہ بھی کہا ہے کہ اگر کوئی یہ کرے گا تو وہ اس کا ذمہ دار ہوگا آرگنائزرز پہ ایک طرح ذمہ داری کھرائی گئی ہے یہ فرمایے گا کہ یقیناً استماعات کے حوالے سے بہت ہی صراحت سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے احکامات جاری کیے ہیں تحریری فیصلے کے اندر لکھا ہے حکومت کو اپنی رٹ کو استعمال کرنے کی کہا ہے اس کو کہا ہے کہ وہ پابند کرے اس قسم کے استماعات کو لیکن کیا براہ راست حکومت عدالت سے رجوع کر سکتی ہے عدالت عزمہ سے یا عدالت عالیہ سے کہ اس قسم کی صورتحال ہے سیاسی جماعتوں کو پابند کیا جائے کہ وہ پملک گیترنگز نہ کرے عدالت اس کے لئے براہ راست حکامات دے سکتی ہے حکومت کرے یا کوئی پیٹیشنر کرے پوائنٹڈ آرڈر دے سکتی ہے عدالت کیا دیکھیں نارملی تو یہ حکومت کا کام ہوتا ہے اپنا انہوں نے اگر فیصلہ کیا ہے کہ ایسی نہیں ہونے چاہیے جلسے جلوس تو یہ حکومت کا کام ہے کہ وہ پرمیشن نہ دے اور پھر اگر کوئی اس کی اخلاف ورزی کرتا ہے تو اس کے اخلاف ایکشن لیا جائے لیکن چونکہ اب ہائی کورٹ نے خود ایک فیصلہ کر دیا ہے جس میں یہ اس قسم کی ڈائریکشنز دی گئی ہیں تو اس کے بعد ایک طرح حکومت کو مدد مل جاتی ہے اور وہ اگر عدالت کی مدد چاہے کوئی آرڈرز چاہے تو وہ اس کو رجوع کیا جا سکتا ہے عمومن جس طرح میں نے کہا عام طور پر اگر آپ دنیا کو دیکھیں یہ بتائیے گا منتظمین کی بات کی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کہ منتظمین کے خلاف مخاطبہ درس کیا جائے ان کے خلاف کارروائی کی جائے اگر کوئی اس طرح کے استماعات کا احتمام کرتا ہے اور کہتا ہے کہ لوگ جبہ ہوں تو کیا یہ توہین عدالت کے زمرے میں بات آئے گی اس فیصلے کی توہین کی زمرے میں یہ بات آئے گی جی ٹیکنک نہیں وہی میں کہہ رہا تھا کہ اگر عمومن تو دیکھا گیا ہے کہ عدالتیں اس چیز سے دور رہتی ہیں اور وہ کہتے ہیں حکومت کا کام ہے حکومت اپنی رٹ کو انفورس کرے لیکن چونکہ اب عدالت نے ایک فیصلہ کر دیا ہے تو اب ٹیکنکلی اگر اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو وہ عدالت کے پاس کنٹیمٹ آف کورٹ میں جایا جا سکتا ہے کوئی شہری بھی جا سکتا ہے ضروری نہیں کہ حکومت جائے اور وہ عدالت سے رجوع کر سکتا ہے کہ آپ کے جو آرڈر ہے جو آپ نے ڈائریکشنز دیئے ہیں اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور اگر حکومت اس قسم کے اجتماعات روکنے کی کوشش کرتی ہے اور اس کو ناممکن منانے کی کوشش کرتی ہے تو یہ اظہار رائے کی آزادی سیاسی اجتماع کی جو آزادی ہے جو سیاسی مظاہروں کی آزادی ہے ہمارے آئین میں ہماری جمہوریت میں اس کی منافی تو نہیں ہوگی یہ بات جی دیکھیں برکل آپ نے درست پڑھایا کامان صاحب کے ٹیکنیکلی آئین میں لکھا ہے کہ ہر ایک وہ فریرم آف اسوسییشن ہے وہ بلکل کر سکتے ہیں جلسے جلوس لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے اور آئین میں ہی یہ لکھا ہے کہ یہ بلکل فری ایک فنڈمنٹل رائٹ نہیں ہے یہ بلکل اس طرح نہیں ہے کہ ہر صورت میں ہی آپ کریں اگر ایسے معاملات ہوں جس طرح یہ COVID-19 کا ایشو ہے کہ وہ اگر لوگ زیادہ کٹھے ہوں گے تو یہ پھیل سکتا ہے اگر اس قسم کی سیچویشن ہو تو پھر حکومت آئین کے تحتی قانون کے تحتی رکاوٹ ڈال سکتی ہے اسوسییشن میں اور جلسوں میں اور جلوسوں میں تو یہ عدالت نے جو احکامات منظور کیے ہیں اور کہا ہے کہ میں انٹرفیر نہیں کروں گی جو عدالت نے کہا ہے کہ گورنمنٹ نے جو فیصلہ کیا اس میں انٹرفیر نہیں کروں گی یہ ایک درست فیصلہ ہے آئین کے مطابق فیصلہ ہے کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر وقت اگر کسی کو نقصان پہنچ سکتا ہے تو پھر آپ اسوسیشن پہ کسی قسم کی رسٹرکشن لگا سکتے ہیں بہت بہت شکریہ بہت شکریہ یقیناً بہت شکریہ جلعب سید علی زفر سابق وزیر قالون ہمارے ساتھ منجود تھے کشریہ